جبکہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدربی کی بنیاد پر امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے غزہ میں صورتحال تشویشناک ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق جلد ملے ہم ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے نگران وزیر خارجہ امدادی سامان بھیجنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے یہ تقریباً نوے ٹن کی امدادی سامان ہے جو حکومت کی طرف سے روانہ کیا جا رہا ہے یہ جو خپت ہم بھیجوا رہے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے ایک محبت اور ایک سولیڈیریٹی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹوکن کی طرف سے یہ سامان بھیجا جا رہا ہے اور میں اس موقع پر اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کو یہ میں یقین دلاتا ہوں حکومت پاکستان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے پاکستانی افراج کی طرف سے کہ ہم نے ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک جانے طور پر ہم نے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے